السلام علیکم خواتین عزت لائیو ویڈ سبی کازمی میں میں ندیم ندوی آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہوں آج ہم نے آپ کی پرزور فرمائش پہ سبی کازمی صاحب کا انٹرویو کرنے کی کوشش کیے دیکھتے ہیں آج ہم ان سے جان سکیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے صورتحال کیا اس وقت عید کے لمحات ہیں آپ سب کو عید مبارک ہو سبی کازمی صاحب عید مبارک عید مبارک جی بہت زیادہ عید کے لمحات میں کچھ خبریں ہیں آپ کے پاس خبریں دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ایک تو نگران وزیراعظم کے لئے جو نام جا رہے ہیں اس میں حامد میر صاحب بڑے فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے یہ میں آپ کو بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں ان کی جو ویٹیج ہے وہ بڑی ہائی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اسی لئے ان کے بیانات میں بھی زور آ رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں نا عمران خان پہ ہی ہونے لگا ہے تریکن صاحب پہ ہی ہونے والا ہے تو وہ باقیدہ طور پر اسی لئے ووکل ہیں ان کا نام بڑا ویٹیج میں ہے اب یہ نہیں پتا وہ ان کو لیں گے نگران وزیراعظم یا نہیں اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ بلاول کا آپ کو پتا ہے وزارت عظمہ کے لئے جو انہیں سب کو لگ رہا تھے کہ بلاول نیکس وزیراعظم ہے اس پر بھی ان کے معاملات پھنچ چکے ہیں اور یہ پرانے گھوڑوں پہ دوبارہ انہیں ریس میں دوڑانے کے لئے تیار ہیں ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف ہی ٹھیک ہیں کیونکہ جو معاملات اس وقت پھنچ چکے ہیں آپ کو پتا ہے کمپنی کے وہ خاص طور پر آئی ایم ایف کے جو ابھی سٹینڈ بائی پیکج ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ انہیں ہر صورت میں پرانے گھوڑے چاہیے اور مریم نواز کسی صورت میں وزیراعظم نہیں ہوں گی یہ بھی اب باقی دیکھیں یہ تو خبریں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے علاوہ بیچ میں آپ جب سوال کریں گے تو شاید میں بیچ میں لیکن سبی بھائی مطلب جو حالات ہیں اس وقت ملک کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمیں اس کا ذمہ دار کسی ایک پارٹی کو یا ساری پولیٹیکل پارٹی کو یا پاکستان کے اداروں کو یا صرف ایک ادارے کو اس کا ذمہ دار آپ اس بارے میں مطلب کیا سوچتے ہیں یہ اس کا ذمہ ہم کس پر ڈالیں دیکھیں کولیکٹیولی تو جیسے اگر آپ عمران خان کے رجیم چینج آپریشن کی بات کریں تو وہ تو براہراست انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کا آپ کو میں ایک بک اکثر ریفرنس دیتا ہوں اپنے وی لاؤگز میں بھی ڈینلین مارکی کی کتاب ہے اس میں اس نے تین سٹریٹیجیز تھی دیں امریکہ پاکستان کو کبھی چھوڑے گا نہیں ان میں تینوں سٹریٹیجیز اگر آپ ان کی پڑھیں کن ریزن کی وجہ سے کہتے تھے ایک تو وہ آپ کے ایٹمی اتھیار ایک فوج کو عوام سے دوری اور تیسرا چائنہ سے دوری تو انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اس میں ظاہر ہے بہت بڑا فیکٹر ہے بے شک لوگ اس کو مانے یا نہ مانے پھر جو آپ کو پتہ ہے بلوک پولٹیکس بھی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی جیوگرافیکل سچویشنز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان کے ایٹمی اتھیار ہیں ایک واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے تو نظریں تو ساروں کی تھی اب ظاہر ہے ان سارے صورتحال میں 240 ملین دنیا کا پانچھوں بڑا ملک اور آپ کو پتہ ہے 350 ارب کی ایکانومی ڈالر کی ایکانومی لیکن اس میں فیکٹرز جو ہے بہت سارے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذمہ دار صرف کچھ ہے لیکن اگر زیادہ تر اگر آپ میرے خیال میں دیکھیں تو میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں تو ظاہر ہے ایک تو عدلیہ کو سمجھتا ہوں جو ان حالات کا شکار ہے عدلیہ کا بہت بڑا کردار ہے اس میں اور بڑا ہی ہومیوپیتھک اور عجیب و غریب کردار ہے اور دوسرے نمبر پر افکورس ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ عام کرتی رہی اور ان کی جو نیچے جو بغل بچے ہیں جو ابھی تیرہ پارٹی ہیں اس صورت میں آپ کو نظر آنے ہیں یہ لوگ سیاستدان ہمیشہ سے ذمہ دار ہیں سبی بھائی آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ جو لگاؤ ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے نہیں ایسا نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو میں سمجھتا ہوں وہ حق کی طرف کھڑے ہیں تو میں اس لئے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف میرا جھکاؤ ایسا نہیں ہے پی ٹی آئی یہ حقیقی بات ہے تو آپ چاہے خان کو اس طرح پکڑیں اس طرح پکڑیں تو کانی پکڑنا ہے کہنے کے محصر یہ سبی بھائی کہ ساڑھے تین سال خان صاحب کی حکومت تھی اس سے پہلے تیس چالیس سال دوسروں نے حکومت کی تو یہ سارا الزام خان صاحب کو کیوں دیتے ہیں ایک آنمی کون چیز ہوگا کیونکہ خان صاحب نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی دیکھیں جب آپ پورے کا پورا سسٹم بگڑا ہوگا جو شخص کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا وہ کوشش کریں گے اپنی ذمہ داری دوسروں پر اور ویسے بھی یہ ایک فیشن ہے ایک فیشن سٹیٹمنٹ کے طور پر لی جاتی ہے پاکستان میں کوئی مسئلہ بھی ہو انہیں عمران خان کے اوپر پھینک دینا ہے اور اس کی بظاہر ان کے پاس اور کوئی وجہ نہیں ہے میں آپ کو پر الزام لگا دوں آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے آپ نے کچھ مینہ کیا ہوا تو یہ عمران خان کو آپ کو ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اوہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے میں اپنی غلطیاں مانتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتا رہا ہے نواز شریف تو کبھی بھی نہیں کہیں گے تو اس لیے ظاہر ہونے کسی نے کسی کو تو کہنا ہے تو عمران خان ان کی اوپوزیشن ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن یہاں پر ایک بات بھئی یہ کہوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اگر ایسا نہیں کیا تو دوسروں نے ایسا کیا جو پارٹیاں جس طرح نواز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے لوگ تو کہتے ہیں چھتیس سال چالیس سال کی حکومت چودہ سال کی ان کی حکومت ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں جو ہے وہ اس طرح کے نیگٹیف کام کی ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی دیکھیں چودہ سال حکومت نہیں ہے پہلی بات نواز شریف صاحب جب کانسلر کا الیکشن لڑکے پہلی دفعہ آئے تو وہ پارٹ بن چکے تھے سارے پاورفل سسٹم کا اس کے بعد ان کی پنجاب میں جو حکومت ہے وہ شاید آپ اس میں ایڈ نہیں کہہ رہے پھر آپ اس کی جو مشرف دور میں بھی ان کی حکومت تھی وہ آپ ایڈ نہیں کہہ رہے اور ہم پورے سسٹم میں نواز شریف صاحب کی پنجاب باستٹھ فیصد پاکستان ہے اس پہ آپ دیکھیں انہوں نے کتنا سال حکومت کی نواز شریف صاحب کانسلر رہے وزیراعلا رہے تین دفعہ وزیراعظم رہے ان کے بھائی رہے تو پھر اگر یہ لوگ حکمرانی نہیں کرتے رہے تو پھر ان کے علاوہ کون تھا بیچ میں تھوڑے تھوڑے تینیور کے لیے آپ کو پتہ جو نگران وزیراعلا آتے رہے یا وہ آتے رہے حکومت ہی نہیں کی تھی نہیں وہ میں بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں لیکن ایک چیز جو بڑی آج کل کامن ہے سننے میں بھی آ رہی ہے آپ اس کی تصدیق کریں گے یہ جو کچھ بھی سناریو ہو رہا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کروا رہے ہیں یہ سب کچھ اور اگر نواز شریف صاحب یہ کروا رہے ہیں تو کیا ہمارے ادارے اس قدر نائحل ہیں کہ وہ ہونے دے رہے ہیں یہ سب کچھ یا ان کے بھی بینیفٹس مجود ہیں اس میں دیکھیں نواز شریف صاحب کروا رہے ہیں لوگوں کو جیسے بہت سارے لوگ لیتے ہیں دیکھیں نواز شریف کتنا پاورفل ہے باہر بیٹھا ہوا کروا رہے ہیں تیس سال آپ بھی نوکری کریں نا تو چپڑاسی سے لے کر ایم ڈی تک سب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوگے سسٹم کی تمام برائیاں تمام اچھائیاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ اندربار سے سسٹم کو دیکھ چکے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ نواز شریف صاحب نے کام یہ ایک کی ہے انہوں نے لوگوں کو یا تو نوکرییاں دیں ہیں اپنے لوگوں کو بیروکریسی میں ججز میں وہ کلا انہوں نے جونئر بھرتی کیے جو آج چیف جسٹس تک جا پہنچے اس کے علاوہ ان کی کمپنی کے اندر بہت زیادہ آپ کو بتا ہے ان کی حمایت بھی موجود ہے ایک چپکہ ان کی حمایت بھی کرتا ہے پھر اگر آپ سارے سرویز دیکھیں تو اس میں 93% اگر لوگ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو سات فیصد لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے تو سات فیصد آپ نکالیں چوبیس کروڑ کا کتنا بنتا ہے تو ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے لوگ ان کے ساتھ بھی جلتے ہیں ان تمام حالات میں وہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ ایک تو وہ پاکستان کے امیر ترین شخص ہیں پاکستان پر حکمرانی کر چکے ہیں خاندان ان کا موجود ہے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ مجھے آپ نواز شریف صاحب کے ایک بیان آج تک بتا دیں جو مغرب کے خلاف ہو ہندوستان انہیں پسند کرتا ہے تو ان تمام حالات میں نواز شریف صاحب بھی پاورفل آدمی ہیں اس حالات میں کہ وہ جو کروا رہے ہیں اس کی بلکل مجھے لگتا ہے کہ وہ اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اور ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کو بھی چلا رہے ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں لیکن جو لوکل پولیٹکس کو پاکستان کی حد تک منیج کرنا ہے اس میں نواز شریف صاحب کا بڑا اہم کردار سب پہ جان لیوا حملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ملک چھوڑ گے نہیں جاتے ٹھیک ہے پھر ان کے بعد یہ ہزار اس طرح سینکڑ مقدمات بنا دیے جاتے ہیں پھر بھی وہیں ملک میں رہتے ہوئے قانون کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے جا کے دفاع کرتے ہیں اپنے مقدمات کا یہ ہمارے جو ساتھی ہیں جو نواز شریف جن کی بات کر رہی ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں مقدمات جیل سے بھاگے ہوئے ہیں بیماری کا عذر بنا کے واپس نہیں آتے ہیں یعنی اتنے سالوں بعد چھے گھنٹے کا سفر طے کر کے دو ہی آئے ہیں اب یہ دو گھنٹے کا سفر کتنے دیر میں تاہ ہوگا مزے کی بات دیکھیں عمران خان نہیں بھاگ رہے اسی لئے پورا پاکستان کھڑا ہے ساتھ نواز شریف جو کہتے ہیں نا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مڑ کے دیکھا ہے پیچھے کوئی نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ خود نہیں کھڑے ہوئے آپ خود نہ کھڑے ہوں تو آپ کے پیچھے عوام کیسے کھڑی ہوئی آج یہ جتنی دفعہ بھی نواز شریف صاحب کے کیوں لوگ مخالف ہیں آپ کو پتہ ہے جتنی دفعہ بھی انہوں نے کوشش کی بیچ بیچ میں آپ کو پتہ ہے اکثر اوقات ان کو خیال آتا ہے کہ چلو یار میں بھی ملک ٹھیک کروں اور یہ ہر ایک نے کی ہر ایک سیاست سوری ہر ایک ایون ملٹری آپ کے پیچھے جب ہارے ڈکٹیٹر گزر رہے ہیں ماضی کے جنرل زیاو اللہ سے لے کے عیوب خان وغیرہ ان سب کو ایک لیول پر سوچ آئی کہ یار چلو یار اب ملک ٹھیک کر لیں آخری لمحات میں تو اس طرح کی سوچ انہیں بھی آتی تھی نواز شریف صاحب کو اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ٹھیک کرو لیکن جب انہیں پریشر پڑتا ہے چونکہ وہ بزدیل لیں اور وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے تھے اب وہ اس کے لیے ہزار تعدیلیں دیتے ہیں کیا کریں جیلوں میں جائیں بیٹھیں وہ ایک دن بھی نہیں جیل برداشت کر سکتے کسی قسم کی مشکلات تکلیفیں وہ برداشت نہیں کر سکتے اس وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں بھائی ان کی دیکھیں وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ باکستان میں آ جاتے ہیں اپوزیشن میں جاتے ہیں باہر ان کی ساری عیدیں اب کاؤنٹ کر کے دیکھیں چھبیس عیدیں میں دیکھ رہا تھا ان کی باہر گزنی اور اس وقت وہ پاور میں تھے تو ابھی بھی ان کی عیدیں ابھی بھی دیکھیں ان کی پارٹی موجود ہے یہ عید انہوں نے کہا کی پشنی عید انہوں نے کہا کی تو یہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن مجھے پڑا سخت سا سوچویسٹن ہے ایک آپ کے لئے سبی بھائی آپ کو بھی اب یہ میں نے دیکھا باہر ماشاءاللہ تین چار کروڑوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں مطلب آپ کو بھی کوئی فنڈنگ ہوگی رہا ہوتی ہے پہلے تو یہ کروڑوں کی گاڑیاں نہیں ہیں یہ گاڑیاں ہر گھر میں اس طرح کی گاڑی ہیں کروڑوں کی نہیں ہیں لیکن دیکھیں ہم لوگوں نے محنت کی ہے مزدوری کی ہے دنیا کا کون سا کام جو آسٹریلیا میں ہم نے نہیں کیا اس دن ایک خاتون کہہ رہی تھی باہر بیرون ملک میں وہ لوگ ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں تو میں نے تو ٹوائلٹ بھی صاف کی ہے شروع میں جب سٹوڈنٹ لائیت میں تھی تو اس میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اور مزدوری بھی کی ہے فیکٹریوں میں بھی کام کی ہے سیکیورٹی بھی کی ہے اس کے بعد ٹاپ کلاس یونیورسٹیوں میں پڑھایا بھی ہے جنرلزم کی ڈگرییاں بھی کی ہیں تین تین ماسٹرز بھی کی ہیں تو سارا ہم نے پروسس سے گزرے ہیں تو یہ منت کی ہے آپ کو پتا ہے یہاں ٹائم کے ساتھ آپ کی وار ہے پیسے ملتے ہیں آپ میں ایک کوئیسٹن سبھی بھائی دیکھیں آپ کا ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے اور آپ کے پاس بڑی انفرمیشن ہوتی ہے اکتر سال کی اس جدو جہت میں اکیس عرب اکیس ہزار عرب جس حکمران نے قرضہ لیا اس میں اس نے بمس میزائل ٹیکنالوجی اس میں موٹر وے اور تین سال کی حکومت نے اکتیس ہزار ڈالر کا قرضہ لیا لاکھ ڈالر امران ہان نے تو مطلب لیکن ویڈاؤٹ اینی پروجیکٹ ویڈاؤٹ اینی تھینگ تو کیا آپ یہ نہیں بتا سکتے کیا ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے لوگ آخر اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں دیکھیں جو نواز شریف صاحب نے کام کی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں بظاہر کام پہلے تو ابھی دیکھ لیں ان کے حالات کے سارے کے سارے گروی پڑے ہیں منصوبوں کے اوپر تختیاں اپنے تھوبرے لگانے کے لئے ان کو کوئی ایسا کام نہیں تھا جو ملک کے لئے لیکن یہ تو سارا مطلب پشلی گورنمنٹ کی وجہ سے امران ہان صاحب کی گورنمنٹ اور ان کی ناہلی اور انہوں نے جو جو غلط اقدمات کی ہیں اس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ کہتے ہیں یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں نواز شریف اور زرداری صاحب ان کی جو ادوار تھے ہمیشہ ان سے پہلے جو ادوار گزرے ہیں ان میں ڈکٹیٹرز کو امریکہ سے ڈالرز مل چکے تھے کسی کو دہشتگردی کے خلاف جنگ پر ملے کسی کو افغان جہاد کے پر ملے ان سب لوگوں کو امریکی ڈالر مل گئے اسی لئے ڈکٹیٹرز کے دور میں ہمیشہ سست پائی چاہے وہ جنرل ایوب خان تھا چاہے وہ جنرل زیاولاد تھا چاہے وہ مشرف تھا ان سب کے آپ دیکھیں اس میں آپ کی اکانومی اوپر گئی کیوں کہ آپ کو ڈالر باہر سے آ رہا تھا اب وہ ڈالر پڑھے ہیں آپ کی فورنڈ ریزر بڑھے ہیں سب کچھ ہے اچانک جب وہ ڈکٹیٹر جاتا ہے اور نواز شریف صاحب آ کے بیٹھتے ہیں تو خزانہ آلیڈی ٹھیک تھا ملک میں آپ چیک کریں آپ صرف وہ ریٹس چیک کریں اور کرزوں کا حجم چیک کریں جو ان ڈکٹیٹرز کے دور میں تھا اور جب یہ نواز شریف اور آسیب علی زرداری صاحب کی حکومت آئی اس وقت کیا حجم تھا انہیں اچھا خاصہ سسٹم بنا ہوا ملا انہوں نے اس سسٹم کو تباہ کیا اور اپنا کام کرتے رہے جو کرزہ آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کے دور میں بڑا اس میں سے سب سے بڑی جو کس جاتی تھی وہ کرزوں کے سود میں جاتی تھی پہلے تو کرزہ لے کہ یا تو عمران خان نے اپنے بنی گالا کے اس طرح کے پانچے گھر بنا لیے ہو کوئی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس نکل آئے ہو کوئی عمران خان فراری گاڑیوں پر گھوم رہا ہو شلوار میں اس کی میرے سے بھی سستی ان کے چارجز بھی تو ابھی ہیں عمران خان صاحب پہ کہ انہوں نے اتنے پیسے توشہ آنا یا کچھ ایسا مطلب ان پہ بھی تو چل رہا ہے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں میں توشہ خانے کے انہوں نے بات کی ہے میں آج تک میرا ذہن کام نہیں کرتا کہ ایک گھڑی کے پیچھے کتنے انہوں نے گھڑیال بجا دیئے اور عمران خان صاحب سے پہلے جنہوں نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی خزانے میں جمع کروا دی جو علاو ہے آپ کے حکمت پاکستان کے دہت باقی انہوں نے لیے ان کا کوئی سوال کرنے والا اچھا نہیں اچھا اس میں ایک تو چیز ہے دیکھیں عمران خان نے پہلی بات ہو جو گھڑی وہ سارا انہوں نے بتایا ہوا سسٹم میں اس وقت ان کو ڈیفینڈ کیا کروں انہوں نے خود یہ روزانہ ڈیلی ویلوگ میں بتاتے ہیں اپنا لیکن گھڑی کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح لیے کہاں سے پیسے دیئے کہاں سے آئے وہ پیسے کونسی زمین بیچی پھر وہ کہاں جمع کروائے ایک ایک چیز کی منی ٹریل ہے دیکھیں آپ میرے سے گاڑیوں کو پوچھ رہے ہیں میرے پاس سارے کاغذات پڑے ہوئے ایک ایک چیز پڑی ہوئی ہے ساری حلال کی کمائی ہے ساری بینک ٹرانزیکشن سب کچھ موجود ہے اور آپ خود ہی آپ رہتے ہیں آپ صحافی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں آپ کے پاس ہر ایک چیز کئی ہے آپ نے گھڑی پہنی ہے اس کی آپ کے پاس رسید ضرور ہوگی اپل کی بڑی مہنگی گھڑی ہے آپ نے پہنی ہے لیکن آپ کو کسی نے فنڈنگ نہیں کی مجھے پتا ہے آپ کے پاس کی رسید ضرور ہوگی مجھے اس کے ساتھ ملی تو اس طرح آپ کے پاس جو حلال کی کمائی ہوتی ہے اس کی ساری رسیدیں ہوتی ہیں منی ٹریل ہوتی ہے سب کچھ موجود ہوتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے آپ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ اس کو ڈیفینڈ کرنی دیکھیں ابھی وہ مریم نواز کا یہ نہیں پتا کہ وہ کس گاڑی میں آتی ہے آپ کو اپنی گاڑی کا نہیں پتا کہ آپ کس گاڑی کو چلا ہے کس گاڑی میں سفر کرتی ہیں گاڑی آئی کہاں سے یہ نہیں پتا آٹھ سال نو سال پہلے سے وہ گاڑی وہ سارے کا مطلب ہے اتنی لوٹ مار کی انتہا اور ان کے دیکھیں ہر سٹیٹمنٹ جھوٹ ثابت ہوتی رہی منی ٹریل کبھی یہ ہے ہمارے ذرائع حضور ایک کہتے ہیں میرے والد کسان پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کتری خات پھر وہ مطلب ہر طرح سے جھوٹ ہر چیز ان کی جھوٹ نہیں پتے فلیٹو کا نہیں پتا کرپشن کا ایک اب تھوڑا سانا مہنگائی کی طرف آ جاتے ہیں اب جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں اس وقت بڑی مہنگائی میں ابھی ریسنٹلی ہو کر آئے ہوں بڑے بڑے ٹائٹ حالات ہیں گریب آدمی کے لئے لیکن اگر ہم پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو نواز شریف صاحب کا دور اچھا نہیں تھا آپ کیا آپ کیا سمجھتے اگر پرسنٹیج کے کیونکہ عمران حان صاحب کے دور میں بھی مہنگائی ہوئی آج بھی مہنگائی مجود ہے ٹھیک ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ لوگ عمران حان صاحب کے دور پہ مہنگائی کو ڈالتے ہیں آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ اگر ہم لوگ اس لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے یعنی پولیٹیکل پارٹی کو کس طرح سے اس چیز کا برڈن جو ہے وہ اٹھانا چاہیے لوگوں اگر آپ نے کمپیر کرنا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے دور میں چیزیں سستیزی ملانہر کے دور میں مہنگی تھی تو آپ پھر مشرف کے دور میں چلیجیں اور سستی تھی اس سے پیچھے چلیجیں تو ایوب خان کے دور میں اور زیادہ سستی تھی سمجھے تو یہ تو مہنگائی کبھی نہیں کم ہوتی مہنگائی ہمیشہ اوپر جاتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تیس روپے کی دال آپ کو پانچ روپے میں ملنا شروع یہ بتیس کی ہوگی پینتیس آپ کو اپنی قوتیں خرید بڑھانی ہے نوکریوں سے روزگار سے آپ چیزوں کو مہنگائی رکھیں اب اسٹریلیا میں مہنگائی آپ کو پتا ہے دو سو پرسنٹ جاتی کتنی بڑھ چکی ہے لیکن آپ لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کہ آپ کی انکم بھی بڑھتی ہے ابھی حکومت آپ کو اور زیادہ پیسے دینے لگی ہے اس کی وجہ یہ ہے صرف کہ آپ کی جو جو قوتیں خرید بڑھتی آپ کی انکم بڑھتی آپ کے سورسز بڑھتے ہیں آپ کو مہنگائی بری نہیں لگتی لیکن جہاں پہ آپ کو روزگار ختم ہو جائے تو وہی اخراجات آپ کے لیے جو ہے وہ بالے جان بن جاتا ہے انہوں نے یہ کیا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا انہوں نے انڈسٹرییاں بند کر دیں دیکھیں اسی لاکھ لوگ جو فیصل آباد میں جو بے روزگار ہوئے ہیں آپ کو یاد ہے کبھی ڈیڑھ دو سال پہ کرونا کی دنوں میں آرڈرز اتنے مل رہے تھے کہ مزدور نہیں مل رہے تھے وہ سارا بند ہو گیا فیکٹریوں پہ تالیس سولہ سو فیکٹرییاں بند ہوئی ہیں ایک سو چالی سے زیادہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ساری چھوٹی بڑی سزوکی ایٹلس ہونڈا کی ایف سی یہ موبائل فون جس سارے جا رہے ہیں ملٹ چھوڑ کے تو نوکریاں وہاں سے ختم ہوگی فورن ایمٹنسز آپ کی ختم ہوگی آپ لوگ پیسے بھیجتے نہیں ہوں گے مجھے پتا ہے اب آپ کوئی بھی نہیں بھیجتا پیسے اس لئے لوگ کو پتا ہے کہ زیادہ پیسے بھیجیں گے بینک کے تھو آپ کے جو وہاں بانڈ مچور ہونے تھے وہ سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں پھر آپ دیکھتے جائیں آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ بالکل ایمپورٹ ساری اکانومی ساگڈار نے ایمپورٹ پہ کر دی کہ سارے کنٹینر رکھو یہاں سے مال بناو لوکل مال ہی ختم تو ایمپورٹ پہ اب جو مال آ رہا ہے وہ بھی انہوں نے اتنی زیادہ ڈیوٹی کر دی کہ ہر چیز پاکستان ایمپورٹ کرتا ہے دالے اور چاول تک آپ کے وہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو پھر آپ کی ایمپورٹ بھی نہیں چاہل رہی ایکسپورٹ بھی نہیں چاہل رہی فورنڈ میں چاہل رہی آپ کی لارج انڈسٹری نہیں چاہل رہی تو غریب آدمی کدھر سے کھائے گا ایک کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے ساتھ پچاس اور شعبے جڑے ہیں آپ کو پتہ ہے دیکھ لیں وہ سارے بند ہوگئے اب لوگ نوکریہ حکومت کے پاس تو نوکریہ نہیں ہوتی کہ آپ کو نوکریہ دے جن لوگوں کو پولیس میں ٹیسٹ دیئے گئے آپ کو پتہ ہے سولہ سو پولیس میں ٹیسٹ دیئے انہوں نے وہاں بھرتی کون سے کر لی وہ سارے ریٹائر فوجی تو آپ لوگ کدھر جائیں گے چوبیس کروڑ کا ملک ہے اور اتنے سے آپ کے رسورسز ہیں تو مہنگائی عمران خان کے دور کی جو مہنگائی تھی دیکھیں عمران خان کے دور میں لنگر خانے بھی چل رہے تھے میں خود دیکھیں آپ کو اپنے میرے پرگرامز دیکھیں ہوں گے صحت کارٹ چلتا آپ کو گھر میں بانہ ہزار روپیا مل رہا تھا کوئی دیتا ہے آپ کو اسٹریلیا میں ایسی سہود دیں آپ کو اس کے علاوہ جو فسلیٹیز دیں آپ کو پر یونٹ بجلی کا تیرہ روپیا کا پڑھ رہا تھا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں باقی جو بینیفٹس تھے آپ کو جکسہ نظام تھا تعلیم کا بہت ساری چیزیں ایسی تھے جو آپ کمکیر رہے ہیں میں تھوڑا آپ کو دوسری طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں یہ پریس کانفرنسز اج کل موضوع بحث ہے ہمارے آم لوگوں میں اس کے پیچھے کون ہے آپ کو نہیں پتا پریس کانفرنس کے پیچھے انپرادی لوگ ہیں بزدل لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں علی محمد اس سے بھی کروا لے شہریار افریدی سے کروا لے اجاز چوہدری سے کروا لے محمود رشید سے کروا لے یاسمین راشیز سے کروا لے سنم جعوید سے کروا لے کیوں نہیں کروا سکتے پریس کانفرنس سے تو پریس کانفرنس کروانے والے کون ہے یہ ضروری نہیں ہے کرنے والے کون ہے دیکھیں مجبوریاں ہیں مانتا ہوں اس نے شریعار افریدیر بڑی سی بات کی اللہ جانے کس کی کیا مجبوری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے عہدے لیے آپ نے وزارتیں انجوئے کی اگر آپ ایون صحافی ہیں آپ نے ملین ملین فالورز اکٹھے کر لیے عمران خان کا نام بیچ کے تو آج جب آپ کے اوپر مشکل وقت ہے میں حرون رشید صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ جی میں 68 سال میری ہوگی ہے جی صحافت تو میں اب بڑا تنگ پڑ گئے ہوں میں چھوڑ بھئی آپ نے 68 سال لوگوں کو بتایا ہے سارا کو سمجھایا ہے آپ کی کتنی عمر رہ گی ہوگی اب آپ چھوڑ کے جو دنیا کو آپ ساری بتاتے رہے کہ یار یہ صحیح ہے یہ حق ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے آج آپ کہہ رہے جی میں چکے رٹائر ہوں گے میں تھگ گئے میرا بڑا بچوں کا پریشہ رہے تو یہ آئے کیوں تھا آپ اس انڈسٹری میں آپ کو اپنی جہاں پہ سیاست میں جو لوگ اس وقت اگر ڈاکٹر یاسمین راشر کینسل سروائیور کھڑی ہے محمود رشید کھڑا ہے اور یہ صرف تحریک انصاف کے نہیں میں ہر اس پارٹی کے لیڈر کی قدر کرتا ہوں جو مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ وفا کی نشانی ہے چاہے آپ نواز شریف کے ساتھ وفا کریں جن لوگوں نے نواز شریف کو بھی چھوڑا جو آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جن کے ساتھ دوبارہ نواز شریف بیٹھ گیا یہ ہی وہ لوگ ہیں جو آج بھی عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں یہ ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بین ازیر کو بھی چھوڑا اس طرح کے لوگ مفاد پرس ٹولا سعبی بھائی ماظریت کے ساتھ سوری آباوٹ دیٹ لیکن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے آپ اس کو بہت حمایت کرتے ہیں ماظریت کے ساتھ لیکن نہیں ماظریت کے سیز کیوں کرتے ہیں پی ٹی آئی کی دیکھیں پی ٹی آئی کی حمایت نہیں میں کرتا میں نے پی ٹی آئی کی کہا پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں یہ لوگ اس وقت اگر نون لیگ اس طرح کی مشکل میں ہوتی تو خدا کی قسم ان کی ایسا ہے نہیں سبی بھائی میں یہ بات جی ایو آئی نواز شریف نہ بھاگتا ملک سے کھڑا رہتا نواز شیف کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں الطاف حسین صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں میرے خیال میں سات کروڑ عوام ان کو پسند کرتی ہیں اگر وہ کھڑے رہتے ملک میں اب اچھے لگ رہے ہیں اب اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ ہی بیانیاں دیتے تھے جو آج پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں کون دے رہے ہیں وہ بھی کہتے تھے نا کہ یہ وہ ادارہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو آج پی ٹی آئی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن میرا question آپ سے sorry یہ تھا کہ یہ سارا وقت جو آج پی ٹی آئی پہ ہے یہ نون لیگ پہ بھی آئے اس وقت تو press conferences نہیں لوگوں نے مقابلہ کیا لوگ ڈٹے رہے نہیں کچھ ایسے لوگ بھی تو یہ میرا صرف ایک چھوٹا ساتھ مسلم لیگ نون کے بھی لوگ اس طرح کے بڑے بھاگے ہیں جعوید آشمی کھڑا تھا باقی خواجہ آصف اکامہ لے کے دبائی پہنچا ہوا تھا ایسا نگوال باہر بھاگا ہوا تھا آپ ان لوگوں کے ساروں کے نام لکھے میں ایک ایک بندے کی پوری پوری ہسٹری ویلاغز میں بتا جائے سب لوگ چھوڑ کے بھاگے اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی سارے بھاگے بھٹو کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ نہیں تھے عمران خان کے ساتھ تو پھر زمان پارک میں پچیس لوگ کھڑے ہوتے ہیں زلفکار لی بھٹو کا جنازہ پڑھا تھا لوگ پڑھنے کے لیے نہیں تھے اور نواز شریف کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے جب اسے ٹوائلٹ میں بند کیا تھا اس کا جہاز مڑھا تھا وہ کہتا تھا میں قدم بڑھایا پیچھے بندہ کوئی نہیں تو یہ ان کی اپنی اور آن لے سٹیٹ عمران خان کے ساتھ تو پھر آج کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا اور دوسری یہ مین چیز آپ نے وہ پوچھا تھا سوال کے ان لوگوں کا نظریہ یہ کیسے سارا چینج کر لیتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ نون کے ساتھ نون کے ساتھ پی ٹی آئی میں فرق ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے آپ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کی سٹیٹمنٹ نکالیں ان کے اوپر کیسز نکالیں علی محمد کے اوپر شہریار حفریدی عبر آزم سواتی شہباز گل جتنے لوگ ان سب کے کیسز کیا ہیں کسی نے ٹویٹ کی کسی نے بتتمیزی کی میں پہلے کی بات کروں اس کے بعد نو مئی نوازشی سارا کے کیسز کیا ہیں عساق دار کی ایک سو ساٹھ صفوں کی سٹیٹمنٹ کہ ہدہبیہ میں میں وعدہ ماف گوا ہوں ایک سو ساٹھ صفوں کی سٹیٹمنٹ یہ تھوڑی نہیں ہوتی خالی سائن مارے نہیں لکھا ہے بقیدہ چلے مان لیتے ہیں پریشن میں کروا لیا آپ باقی سب لوگوں کی احسن اقبال کے اوپر وہ سٹیڈیم کا کیس تھا بات ہے اور وہ تمام کیسز ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے چوری کے کیس خواجہ ساتھ کے اوپر پراپٹیوں کا کیس اچھا یہ سارے کیسز عمران خان نے نہیں بنائے میں نے بڑے رسرچ کی مجھے عمران خان کا ایک شہباز شریف کا کیس ملا ٹیٹیوں والا جو ثابت ہو گیا جس پہ وہ بچارہ مقصود چپڑاسی بھی مارا گیا وہ ایف آئی اے کا وہ بھی مارا گیا وہ سارے وہ مار دی ہیں لوگوں نے کیونکہ وہ کیسز ثابت ہو رہے تھے عمران خان کا وہ کیسہ باقی جتنے کیسز بنے ہوئے تھے تفاق سے میں نے دیکھا وہ انہوں نے خود ایک دوسرے بنایا ہوئے تھے تو سارے کرپشن کے اگر یہ کیس نہیں ہے دیکھیں یوسف رضا گلانی کو جو توہینے دالت ہوئی وہ سرے میل کو خط نہ لکھنا سرے میل تو جو کاؤنٹ تھے سویس بینکس میں وہ خط لکھنا تھا کہ یہ پیسے مارے پڑے سویس بینکس میں آپ کلیم کریں ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں وزیراعظم نے خط لکھنا تھا وہ پیسے پاکستان آ جاتے اس نے نہیں لکھا وہ اپنی وزارت اسمہ قربان کر گیا پی ٹی ایم میں درادیں پار رہی ہیں یہ حبر کہاں تک درست ہے بھی بالکل ہنڈر پرشنٹ درست ہے دیکھیں درادیں کس طرح یہ غیر فطری اتحاد ہے جس طرح دو مرد شادی کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے اولاد نہیں پیدا ہو سکتی اس طرح پی ٹی ایم کا اور ان کا آپس بھی غیر فطری اتحاد انہوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کی مخالفت کی حتیٰ کہ جب بینظیر دنیا سے چری بھی گئیں جب انہیں محترمہ کو مار دیا گیا تو اس کے بعد بھی اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو غصہ تھا کہ آسیف علی زرداری ہمدردی کے ووٹ لے کے کیوں بن گیا صدر وہ اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے ان کے علاقے مساکہ جمہوریت کے نام سے کانٹریکٹ ہو چکے تھے اپنے بچے اپنے بھائی مار دیے یہ تو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے ویسے روحانی بیٹا اور یہ ایک دوسرے کے کہتے رہے ساری زندگی کیا کیا نام رکھتے رہے تو یہ صرف اور یاد رکھیں ہمیشہ بٹوارے کے مال پہ لڑائی ہوتی ہے آج ہم چوری مل کے کریں آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں ایک دوسرے گربان پکھنے کے کھینچ رہوں گے کہ میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا اچھا سبھی بھائی کرپشن کے بات ہو رہی تھی اس سوال سے پہلے پی ڈی ایم میں درارے جو پڑھ رہی ہیں کرپشن پہ بات آتی ہے یہ لوگ سمجھنے کرپشن این عبادت ہے میں ایک دوسرے پہ کرپشن خود کرپشن کے الزام لگائے پی ڈی ایم والوں نے پیپلز پارٹی اور نواز شریف گروپ نے اور آج دونوں ہیں کھٹے بیٹھے ہوئے دونے ایک دوسرے کی تعریف اصناف بلند کر رہے ہیں اچھا یہ صرف یہ نہیں میرے ایک بڑے پڑے لکھے دوسرے پیچھلے دنوں میرے صرف بیعث کر رہے تھے بڑے پڑے لکھے نا میکینکل انجینئر ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں مجھے کہتے ہیں کرپشن تو اس معاشرے میں کرپشن ہر جگہ ہے میں نے انہوں نے کہا دیکھیں کرپشن سے فرق کیا پڑھتا ہے افغانستان آپ کے ساتھ ہے چالیس سال وہ لوگ جنگ و جدل میں رہے ہیں ان کی کرنسی آپ سے بہتر ان کا پیٹرول آپ سے بہتر چیزیں ساری بہتر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے افغان رشداروں کو کسی کو نوکرین دینی اکربہ پر بھی ختم کی کرپشن ختم کی چیزیں سستی ہوگی ساری انصاف وہاں دینا شروع کر دیا میں ان کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں میری مخالفت ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ ٹھیک کام کر رہے اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح یہ انصاف کا معاملہ شروع کیا اور کرپشن پہ کنٹرول ڈال اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کرپشن دیکھیں وہ بالٹی ہے آپ جتنا مرضی پانی بھڑے اگر وہ نیچے سے پانچ اس کے چھید کر دیں ساری زندگی وہ بالٹی نہیں بھری جائے گی اب چاہے تو اس وال کا جواب نہ بھی دیں it's okay لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن صرف پولیٹیشن کرتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں ادارے بھی شامل ہیں اس میں اور خاص ادارہ بھی شامل ہے اس میں دیکھیں کرپشن جو ہے نا صرف فننیشنل کرپشن نہیں ہے کرپشن کی بہت ساری shape and forms ہیں آپ نوکری جو ہم کرتے ہیں اکثر اکر نماز کا time آجائے اور آپ اس میں مثل فرض کریں company کے پیسوں پہ پیسے تنخواہ لیتے ہوئے اگر نماز ادا کریں تو وہ نماز نہیں ہوتی کرپشن کی تو اتنی detail definition ہے لیکن ایک ذاتی کرپشن ہوتی ہے ایک جو بنامے سرکار جو آپ نے سرکار کا مال کھایا ہے حکومت کا مال کھایا ہوئے ایک ہے جو آپ نے عوام کا مال کھایا ہوئے دیکھیں پاکستانی عوام اس وقت شدید ترین مشکلات میں ہے یہ آپ ان کے اوپر مردے کے اوپر سے چادر اتارنے والی بات ہے یہ کرپشن اس لیے خطرناک اور گھنونی ہے پتہ نہیں کس طرح یہ لوگ لے لیتے ہیں اس عوام سے پیسے دس کروڑ سے نیچے لوگ جو غربت سے نیچے ہیں ان کا مال آپ کیسے کھا سکتے ہیں یہ مجھے آج تک سمجھے گی اور باقی جہاں تک ادارے کی بات ہے ایک سو اسی ارب ڈالر جو باہر پڑا ہوا ہے وہ بھی انہی لوگوں گے جو باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان میں یہ ہمائیوں اختر صاحب ابھی چھوڑ کے گئے ہیں ان کے والے صاحب نے جتنا مال کمایا وہ سارا سویس بینکوں میں بھی آپ کو پتہ ہے ریکارڈ میں ہے تو یہ حلال کرپشن کے بھی بڑے طریقے ان کے پاس اور کرپشن جو ہے ایک سو اسی ارب ڈالر پڑے میں سویس بینکوں میں پاکستانی جو اکاؤنٹس ہیں چوبیس سو لوگ ہیں ان میں آپ نام دیکھ لیں کون کو لوگ ہیں زیادہ تر لوگ کہاں سے ہیں آپ بات کریں کرپشن کی اور اسی کوئی ابھی اسی پہ رہتے ہیں اسی ٹاپک پہ پاکستان جب تھا پاکستان انڈیا نہیں بنا تھا تو تو اسٹیٹ تھیوری چل رہی تھی اس طرف ہندو اس طرف خسلمان تو تو اسٹیٹ بن گئے ہنڈیا اور پاکستان وہ اور بات ہے کہ تیسرا بھی اسٹیٹ جناب لے گیا اس کے بعد جناب ابھی بھی پاکستان کے اندر تو اسٹیٹ تھیوری چل رہی ہے ابھی آپ کی باتوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے اور ہمارے بھائی نے بھی جو سوال کی اس سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ تو اسٹیٹ تھیوری کے غریب کا اپنا ملک ہے پاکستان میں اور وہ جو کرپشن کے علم بردار ہیں ٹھیکے دار ہیں ان کا اپنا ایک ملک ہے وہاں پہ ہر چیز پہ ان کی کہتا ہے دھوں سے دلیہ سے لے کے سیمٹ تک سب کچھ ان کا ہے اب تو دیکھیں اناج کے لیے زمین تک لی جا رہی تھی جو بھی کینسل اس میں بھی یہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اناج سیکیوری فورٹ سیکیوری بہت بڑا مسئلہ آنے والی دنیوں میں ہونے جا رہا ہے تو ان کا اپنے ایک سسٹم ہو جائے جس میں کم سکم وہ لاکھوں لوگ آپ کو پتہ گزارہ کریں کروڑوں لوگ جیدر مرضی جائیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے خلاف یہ تحریک ہے تحریک انصاف نہیں کرپشن کے خلاف نہیں تحریک انصاف تحریک انصاف کو تو مجھے نہیں پتا ان کا منشور جو یہ ایڈیالوجی کی جانگن نظریہ جس پہ بات اکثر اوقات امنان حان بھی کرتے رہے تھے وہ انصاف اور عدل پہ ہے میرے خیال میں جب آپ کے انصاف اور عدل معاشرے میں آئے نہ تو آٹومیٹکلی یہ کرپشن خود بخود دیکھیں ابھی میں بات کر رہا تھا آپ سے پہلے شہد ہے افغانستان میں وہاں پہ کیا ہوا ان کے پاس کوئی ریسورس نہیں چالیس سال جنگ و جدل میں رہنے کے باوجود آج ان کے ساتھ امریکہ نے فریز بھی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ذرائی نہیں ہے لیکن وہ ملک چلنے کی کنسی پاس سے بہتر ہے پٹروٹ سستہ ہے مہنگائی کام ہے تو آخر میں نے کیسے کیا ان کی تجارت بھی نہیں کیسے اسی لیے کیا کہ انہوں نے وہاں پر عدل و انصاف کا جو معاشرہ کائن کیا دونمری ختم کی کوئی ذکیرہ بوزن نہیں کر سکتا میں ان کی تحیفہ نہیں کہا رہا وہ بڑی آئیڈیل گورنمنٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جو معاملات اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے پاکستان سے کمپیئر کریں تو وہاں اکمبہ بروری ڈائنسٹیز جو ہے وہ آپ یہاں دیکھیں کوئی ہو نہیں کوئی اپنے گھر میں سامان چھپاتا ہے سبی بھائی ابھی کرنٹ سیچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا ابھی کمپنی جو ہے وہ اس کو اور ڈیلے کرے گی الیکشن دیکھیں ٹکھنیکل آئینی لہاں سے آئینی ہے آئینی کا تو کہہ نہیں ہسی آتی ہے آئین کی بات کریں کانون زباہ ہسی آتی ہے میں نہیں کہا مجبوراں کہہ دیں آئینی لہاں سے تو دیکھیں وہ بارہ ایک آس کو ختم ہوتی ہے اگر پہلے کرتے ہیں تو نبی دن بعد میں کرتے ہیں ساٹھ میں یہ تو بنتے ہیں اب جو آئی ایم افکر کے پر پریشر ہے اور جو دنیا بھر ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے فیر ان الیکشن کروانے کینڈا نے اس سے پاس کیا تو مجبوراں انہیں الیکشن تو کروانے پڑیں گے مجبوراں لیکن جو پرابلم کی کوشش ہے اور اس پر یہی سب سے بڑا مسئلہ یہ خبر اب آپ کو ساتھ میں ہے کہ جب پیلی ایم کی جو گرمنٹ اس میں نواز شریف چاہتا ہے کہ یہ حکومت چلے مزید ایک سام اور چلے تاکہ جو کی پاپولیریٹی ختم ہو چکی ہے جو ایک نقصان ڈیمیج ہو چکا ہے سیاسی حکومت سیاسی حکومت ختم ہو چکا ہے وہ اس کو کسی طرح کنٹرول کریں امران ہر کو زیادہ سے زیادہ وہ اور لگنیں لیکن آسفر زرداری کو تعویلی ہے وہ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ اور یہ اپنی زندگی میں میں اپنی زیادر دیکھ لوں تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہوتے جائے تو بیمارہ سارے ایک کا تو میں سے دل بھی کام نہیں کرتا اس کی شکل کیا ہوگی اگر آپ کی بات لیتے ہیں کہ اس کو ایک سال اور اس کی شکل ٹیکنوکریٹ کی سیچویشن میں ہوگی اس کی شکل کس طرح سے یا اس کی شکل مارشالہ کے صورت میں ہوگی مطلب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک سال کے لیے بھی تو آخر لاغ کے مطابق ہی چلنا ہے نا دیکھیں لاغ ہے ابھی نگران کمہ کیسے چل رہی ہے پجاب کون سا لاغ ہے ساٹھ دن وہ تو اندر لے دن پسکم ہوئے تھے وہ چلنے ہیں اسی طرح چل سکتی ہے اس کی ٹیکنوکریٹ ٹائٹ کے لوگ لگائے جا سکتے اور اسی پر اچھا ایک اور خبر اس کے ساتھ یاد کر لیں خبر بھی یہ کہ یہ کوشش کہہ رہے ہیں آپ تین جو وزیراعظم نگران نام لارے اسے حامد میر نجم سیٹھی اور موسنگیر اب تینوں صاحب یہ خبر بڑی تھی ہے آپ نے کہ حامد میر صاحب کے بارے میں یہ لوگ پسند کرتے ہیں اوپر تو یہ نام ان کا بڑا فیوریٹ پہ آ رہا ہے لیکن یہ اللہ جانتا ہے کیا کریں گے وہ فیصلہ اب اس میں ایک اور چیز جو بڑے ایک پورٹ ہے کہ موسنگیر ساکھ اور وہ جو نجم سیٹھی صاحب ہے ان کے نام لیکن یہ چاہنے کسی ٹیکنو کریٹ کو لیتا رہے اچھا تاکہ جو معاشی مسائل کو سمجھ سکیں لیکن وہ اس آرڈالر کو بھی لائے تھے لیکن لیکن اب نواز شریف صاحب کی کیسز ہتم ہو رہے ہیں تو یہ میرا انیلیسز ہے کہ نواز شریف صاحب بھی تو آ سکتے ہیں آگے یعنی نواز شریف صاحب کی بھی تو اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے تو مطلب وہ بھی تو لائن میں ہیں سر آپ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آئیں ماشر صاحب آئے نا ضرور آئے ہم تو چاہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں آئے ایک دفعہ اچھا آپ کا بہت شکریہ آپ کا کافی ٹائم لیا آپ نے ابھی جانا بھی تھا کہیں پر آپ بتا رہے تھے میں اس پروگرام کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ابھی بھئی سچ سچ بتانا ہے آپ آپ کو بھی تھریٹس ہیں جس طرح دوسرے صاحبیوں کے ویسے مجھے پتا تو چلا ہے کچھ حبر آئی ہے ہم تک بھی تو آپ کو پتا ہے میں ابھی تھوڑا نظر رکھتا ہوں تو آپ اس بارے میں مطلب دیکھیں میرے خیال میں اس کو نا وہ ہم کوشش کریں کہ وہ مسئلہ نہ ہی بنائیں کیونکہ مسئلہ میری کام کا تو ہے نہیں ہے دشمن تو ہے نہیں ہے ہمارا قوم جو ہے وہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں جو ہم کو سچ لگتا ہے اس کے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بار گھر سے باہر نکلو بلکہ گھر کے اندر ہی سبھی بھائی ایک آخری میری طرف سے آخری کوششن ہے سبھی بھائی ٹک ٹاک پہ کافی آپ کے فین ہیں اور میں آپ کو پتا ہے ڈیبیٹس وغیرہ پہ جاتا رہتا ہوں اور کافی لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ٹک ٹاک کے بارے میں آپ کب آ رہے ہیں اور کچھ اپنے فینس کو بتائیں کب سے انشاءاللہ آپ یہ ٹائم کا مجھے پتا ہے آپ کے پاس کافی جی تو وہ کس طرح سے آپ اس کو مطلب کوشش کر رہا ہے کہ سنڈے کو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہے میں کوشش کر رہا ہے لائیو جانا ہے ٹھیک ہے ٹائم مکالا کروں کوشش یہ بہت سکت جاد نہیں رہتا آپ پتہ یہ سوشنگ یہ پلیٹ فارم ٹک ٹک یوچیوب بیس بروک سارے ان سب چیزوں کو جو نا ٹائم دینا بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا جو نا اور لوگوں آپ کے جو آڈیاں سے ان تک ایک بات اور پہنچا دیں کہ سبھی کازمی فل ٹائم جاب بھی کرتے ہیں ٹائم ٹو فائر لیکچر رہے ہیں فل ٹائم اس کے بعد پھر گھر آکے صبح و شام ویڈیوز مجھے پڑھ لیں مجھے پڑھ لیں مجھے کر دیا کہ میں عمر قریشی ندیم بھائی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ جی آپ کے قیمتی ٹائم میں آپ نے وقت نکالا انشاءاللہ ہم لوگ پھر انشاءاللہ آتے رہیں گے اور آپ سے بات کرتے رہیں گے تینکیو ویری مچ حواتین و حضرات اور سبھی بھائی کے ساتھ جڑے رہیے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جی عید مبارک سب کو اسلام مبارک خلافیس